توہین عدالت کے اس امران خان کی معافی قبول شوکوز نوٹس خارج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جاسٹس ادھر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ بادیو نظر میں یہ توہین عدالت تھی تہم امران خان کا معافی کا بیان حلفی اور رویہ قابل اتمنان ہے انہوں نے نیک نیتی ثابت کی اور معافی مانگنے گئے ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے سابق حلفی کے منظوری کی مخالفت کی کہا کہ امران خان نے غیر مشروع معافی نہیں مانگی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں چیرمنٹ پی تی آئے بولے کہ سیاسی جماعتوں سے بات ہو سکتی ہے مجرموں سے نہیں امران خان سائفر کے سوال پر قہقہ لگا کر خاموش ہو گئے امران خان سائفر کی جو ماسٹر کاپی ہے وہ تو فورن آفیس میں پڑی ہوئی ہے تو ہم نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا ہے اس کو پر کچھ ہوئی نہیں زیادہ پرائیم منسٹر کی سیکیور لائن کی ٹیپس بنائی گئی اور لیگ کی گئی یہ ساری باتیں نکل کے چلی گئی ہیں ہمارے دشمنوں کے پاس آڈیو لیگز تاب ان کے پاس بھی چلی جائیں انہوں نے پاکستان کے اندر طاقت بار چوروں کا راستہ کھول دیا ہے ہم نے پلان ایسا بنائے ہوئے جو ان کو نہیں پتا یہ انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے ہماری اپنی پلاننگ ہے اور وہ ان کی پلاننگ بیچ میں دھری کے دھری رہ رہے جائیں جو ہماری پلاننگ بن رہی ہے یہ سائفر کی چوری کی بات کر رہے ہیں میرے پاس تو کوپی آئی تھی ماسٹر کوپی وزارت خارجہ میں موجود ہے صدر اور سپیکر کو کوپیاں بھیجی گئیں سابق وزیراعظم عمران خان کا پروگرام ہارٹ آک پاکستان میں انٹرویو بولے آڈیو لیکس میں وزیراعظم ہاؤس کی محفوظ لائنوں کو ٹیپ کیا گیا ان کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں معاملات خفیہ رکھیں گے اس الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے شفافیت ممکن نہیں یہ تو لگتا ہے نون لیک کا جیالہ بیٹھا ہوا ہے لانگ مارچ پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مجمع ہوگا لانگ مارچ کی کال اسی ہفتے دوں گا بھرپور انداز میں کارکنوں اور عوام کی شرکت یقینی بنائیں عمران خان کی پارٹی رانماؤں کا ازادی مارچ کی تیاریوں کے ہدایت اجلاس میں کہا کہ نارو زدہ حکومت کے جانے کا وقت آ گیا فیصل مابڈا کہتے ہیں کہ تحریک کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا جیل جانے اور گولی کھانے کو تیار ہیں اجازت صدری بولے کہ پہلے مرحلے میں کل جیل بھرو تحریک شروع ہو گی جہاں جہاں جیل ہے اس کے سامنے احتجاج کیا جائے گا لاہور ہائی کوٹ نے مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دے دیا نیاب کے وکیل نے بتایا مریم نواز کی مزید تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے مریم نواز کے وکیل نے کہا چار سال ہو گئے ابھی تک چودری شکر ملز ریفرنس نہیں آیا مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا پاسپورٹ تین سال ایسے کیس میں ضبط رہا جو کبھی بنا ہی نہیں فتنے کی ظلم اور انتقام پر مبنی سیاست کو ایک دن مٹنا ہی تھا مقافات عمل اور عبرتناک انجام فورن ایجنٹ کے تاقب میں ہے وزیراعظم متاثرین سلاب کے لیے قائم ڈیش بورڈ سے غیر مطمئن افتتاح سے انکار تقریب میں کہا یہ کیسا ڈیش بورڈ ہے اس کو درست کریں یہ وہ چیز نہیں جو وہ اور قوم چاہتے ہیں یہ تو ایک مزاق ہے لہاب کہاں جا رہے ہیں بچوں کی غزائی اشیاء کہاں جا رہی ہیں حیثن اقبال، عمر سیف اور دیگر حکام نے ریال ٹائم ڈیش بورڈ کے متعلق بریفنگ دی وزیراعظم کی ڈیش بورڈ کو ورلڈ تاست بنانے کی ہدایت اگلے پیر کو استطاہ ہوگا وزیراعظم شباز شریف کہتے ہیں قومی داروں کے خلاف عمران خان کی مہم قابل مضمت ہے سفارتی سائفر میں ردو بدل کر کے قومی سلامتی سے کھیلا گیا رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور عبیداروں کو بدنام کر کے سزا سے بچنا چاہتے ہیں مقبول ہونے کا مطلب قانون سے بالاتر ہونا کیسے ہو گیا قانون سب کے لئے برابر ہے عمران کو بھی جواب دینا پڑے گا کاف لیگ کے راہنما چوہدری مونے سلاحی کے لئے بھی ریلیف لاہور ہائی کورڈ کا مونے سلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ قارج کرنے کا حکم عدالت نے کاف لیگ کے راہنما مونے سلاحی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا پی ٹی آئی راہنما فواد چوہدری کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ حقیقی آزادی مارچ میں شریک ہوں گے حکومت نے چھہوہ میں بہترین فیشزم دکھایا ترخی کا سفر واپس مہنگائی اور بیروزگاری میں اضافہ ہو گیا حکمران اپنے مقدمات ختم کرانے میں لگے ہیں مریم نواز کو پاسپورٹ مل گیا اگلی پریس کانفرنس لندن میں ہوگی شیری مزاری نے کہا کہ مریم نواز پریشان ہے عمران مخالف سازشیں ناکام ہو رہے ہیں لوریاں ہلانے والوں نے شریف اور ہواریوں کو وائٹ واش کیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کہتی ہے کہ عمران خان نے سیاست، کرسی اور اقتدار کی خاطر قومی مفات کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا آڈیو لیکس نے سازش بینقاب کر دی اس کی بھرپور تحقیقات ہوں گی اور منطقی انجام تک مہچایا جائے گا آج اپنے بلبوتے پر سیاست کرنا پڑ رہی ہے تو پھڑ پھڑا کیوں رہے ہیں؟ قوم بھی ان کو معاف نہیں کرے گی عبرت کا نشان بنائے گی حاشن ڈوگر نے لانگ مارچ عمران خان کے اعلان یا گرفتاری سے مشروط کر دیا کہتے ہیں ان دو صورتوں میں لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیر داخلہ پنجاب نے مزید کہا عمران خان جلد دوبارہ وزیر آزم بنیں گے پچیس مئی کے واقعات پر تحقیقات ہو رہی ہیں ملوث افراد کے خلاف چالان پیش کیا جائے گا اس تحقاق کمیٹی کہے گی تو اتاتار اور کو گرفتار کریں گے آزاند کشمیر اسمبلی میں ہنگامہ آرائی حکومتی اور آپوزیشن آرکین میں لڑائی وزیر قانون فہیم روبانی نے سابق وزیراعظم راجہ فاروق حیدر پر مائک سے حملہ کر دیا حکومتی آرکین نے عمران خان کو پیسے دینے کے الزام پر احتجاج کیا قانون ساس اسمبلی کا اجلاس کل صبح دس پچے تک ملتوی کر دیا گیا مسلم لیکنون آزاد کشمیر میں بھی تحریکی ادم اعتماد لانے کے لیے سرگرم نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کے لانن میں نواز شریف سے ملقات وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف ادم اعتماد کے لیے پارلمانی پارٹی کی سفارشات پیش کی آصف زرداری بھی آزاد کشمیر حکومت گرانے کے لیے سرگرم پی ٹی آئے آزاد کشمیر پارلمانی پارٹی میں اختلافات پیدا ہو گئے دو وزرہ ماجد خان اور دیوان چکتائی کا استفعے دینے کا فیصلہ مولانا فضل رحمان کہتے ہیں کہ بڑی جدو جہد کے بعد قوم کو فتنے سے آزادی ملی اسلام آباد آنے والوں کے لیے رانہ سناولہ بھی تیار ہیں یہ اپنے نرم پاؤں گرم زمین پر رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے یوسف رضا گلانی بولے کہ عمران خان نے کہا کہ سائفر کو لیٹر بنا کر کھیلیں اب غائب کر دیا؟ عمران نے پاکستان کو تنہا کر دیا حکومت کو ڈکٹیٹ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ فنڈنگ کیسے ثابت ہو گیا کہ امپورٹٹ کا تانہ دینے والے خود امپورٹٹ ہیں پاکستان میڈیکل کمیشن کو دوبارہ پی ایم ڈی سی بنانے کا بل سینٹ میں منظور اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا بل کی کوپیاں بھار دیں اپوزیشن ارکان نے ایوان سے ووک آؤٹ بھی کیا پی ایم سی کو دوبارہ پی ایم ڈی سی بنانے سے متعلق بل سلین مانوی والا نے پیش کیا ارکان میں گرمہ گرم بحث ہوئی بل کسر ترائے سے منظور کر لیا گیا وفاقی حکومت کا پی ٹی ای راہ نماز شہباز گل کی زمانت منسوحی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع اپیل میں موقف اپنایا شہباز گل نے حساس ادارے میں بغاوت کی کوشش کی ہائی کورٹ نے حقائق کی نوائیت کا جائزہ نہیں لیا زمانت منسوح کر کے گرفتاری کا حکم دیا جائے بجلی کے ریائیتی نرخ ختم کرنے پر سنتکاروں کا سخت احتجاز تمام سنتی تنظیموں نے جارہانہ احتجازی لائح عمل اپنانے کا فیصلہ کر لیا پہلے مرحلے میں کل حکومت کے خلاف احتجازی پریس کانفرنس کریں گے سنتکاروں کا کہنا ہے بجلی کے ریائیتی نرخ بحال نہ ہونے پر فیکٹریاں بند کرنے کی طرف جائیں گے حکومت فیصلہ واپس لے ورنہ مزدوروں کے ہم راست سڑکوں پر نکل آئیں گے کوئٹہ میں سرکاری آٹے کا حصول شہریوں کے لیے دشبار ہو گیا بیس کلو گرام آٹے کا تھیلہ لینے کے لیے شہری صبح صحیح لائنوں میں لگنے پر مجبور لمبی لمبی کتاروں میں آٹوں کے حصول کے لیے پورا دن گزرنے لگا دوسری جانب لاہور میں نان اور روٹی مزید مہنگی سادہ روٹی پندرہ اور نان پچیس روپے میں فروخت ہونے لگا نئے کاروباری ہفتے کے آغاز پر ڈالر کی قیمت مزید گر گئی روپیا مزید مضبوط انٹر بیک میں ڈالر مزید ایک روپیا سولہ پیسے سستا دو سو ستائیس روپے انتیس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو تیس روپے کی ستا پر مستحکم رہا پاکستان سٹاک مارکٹ میں درازی پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس اکتالیس ہزار دو سو گیارہ کی ستا پر بند وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے پنجاب کے متاثرین سیلاب کی کوئی مدد نہیں کی وفاق قطرز عمل ہر لحاظ سے قابل مضمت ہے مخالف صرف باتیں کرتے ہیں عمران خان کر کے دکھاتا ہے پرویز الہی سے اوورسیز پاکستانیوں کے وفت کی ملاقات فلڈ ریلیف فند کے لیے امدادی چیک دیا دینگی کے حملے جاری خیبر پختنخواہ میں دو سو ستا سی نئے کیسس ریپورٹ متاثرین نو ہزار سے بھڑ گئے کراچی میں چوبیس فنٹے میں تین سو گیارہ افراد دینگی بخار میں مبتلا کراچی میں روان سال دس ہزار آٹھ سو چھے افراد دینگی کا شکار اور تیس امواد ہو چکی پنجاب میں ایک روز میں دو سو تیس مریض ریپورٹ لاہور میں ننانوے راولپنڈی میں ستاسی اور اسلام آباد میں چوالس مریضوں کا ڈینگی ٹیسٹ حسبت رہا چشنید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شانشان طریقے سے منانے کی تیاریاں تیز ملک بھر میں امارتوں بزاروں گلی محلوں کو سجایا جانے لگا شہر شہر ریلی اور محفل ملاد کا بھی احتمام ملتان میں ریلی میں عاشقان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت فضائیں درود و سلام کی صداوں سے موقتر رہیں برطانہ کے چہر برمنگم میں ملاد نبی کی عظیم الشان محفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت بھی کرائی گئی